یہ جو ذکر ہے یہ دیگر عبادات سے کس طرح مختلف ہے پہلی بات تو ہے کہ خود اللہ تعالی نے اس کو مختلف فرما دیا ابھی جیسے ابتدان ذکر ہوا کہ تلاوت کا حکم آیا نماز قائم کرنے کا حکم آیا پھر اللہ کہتا ہے ذکر سب سے بڑی شئے ہیں جمعہ کا حکم آیا نماز جمعہ کی مکمل ہو گئی اللہ کا ذکر کسرس سے کرو حج جیسی عبادت کو تم نے انجام دیا فرمایا جا رہا ہے کہ کسرس سے اللہ کا ذکر کرو تو معلوم ہوا کہ بقیہ جو عبادات ہیں وہ تو جیسے نماز تو فرض ہے جمعہ کی فرضیت بھی ہے حج کی فرضیت بھی صاحب ستاعت کے لیے معلوم ہوا کہ ان عبادات کے علاوہ بھی مزید بران اللہ تعالی کے ذکر کی ضرورت ہے ایک اور پہلو جو احلیل نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر وہ جو عبادات مخصوص ہیں اگر وہ صبح و شام نماز تو خیر ہے لیکن اگر حج سمجھئے کہ ہر سال ہرے کے لیے لگا دیا جاتا فرض تو کس قدر مشکل ہوتی افراد کو بھی اور انتظامی اعتبار سے بھی تو اللہ تعالی نے کچھ اعمال تو مخصوص کر دی مخصوص اوقات کے اعتبار سے اور ان کا کسرت کا تقادہ نہیں کیا ورنہ بڑی مشقت ہو جاتی ذکر کا کسرت کا تقادہ اور ذکر کا معاملہ کیا ہے کہ بقیہ عبادات میں کچھ پابندیاں ہیں تلاوت قرآن کا اعتمام کرنے تو بہت سارے آداب بھی ہیں کہ باوضوع بھی ہوں قبلہ رخ ہو تو بہتر ہے لیکن کیا ہے کہ وہ آداب بجا لاکر ہی تلاوت کہتے ہیں مام ہو سکتا ہے نماز میں تقاوے اور زیادہ ہیں نماز کی جو شرائط ہیں نماز ادا کرنے سے قبل کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی تو ہم نماز کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اعمال میں دیکھیں عبادات میں دیکھیں تو بہت ساری شرائط ہیں ان کے بغیر وہ آمال انجام نہیں دیے جا سکتے ذکر میں ایسا معاملہ قطعن نہیں ہے صبح کرنا چاہیں شام کرنا چاہیں دن میں کرنا چاہیں رات میں کرنا چاہیں لیٹ کے کرنا چاہیں بیٹھ کے کرنا چاہیں حد یہ ہے کہ آدمی لیٹا ہوا ہے بس طرح پر تب بھی ذکر کر سکتا ہے اور اب میں اگلا کہتا ہوں کہ حد یہ ہے کہ اگر بیت الخلا میں تو زبان سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے مگر ذکر قلبی ہو سکتا ہے دلی دل میں وہ ذکر کر سکتا ہے یعنی یہ بات عجیب محسوس ہوگی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر آدمی بات بھی نہ کریں یاد آپ میں سے اور وہاں پر زبان سے بھی ذکر نہ کریں ممانعت ہے لیکن دل میں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو ذکر کا معاملہ بلکہ اس کو ایک اور انداز سے کہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے رابطے کا مستقل اور آسان ترین ذریعہ کیا ہے وہ ذکرِ الٰہی دعا بھی اس میں شامل ہم کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے رابطے کے حوالے سے مستقل اور آسان ترین ذریعہ کیا ہے وہ ذکرِ الٰہی ہے بغیر قرآن حکیم کو چھونا تلاوت کے موقع پر فقہاں میں اکرائی یہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے ہم اس تفصیلی بحث میں نہیں جارے لیکن بغیر وضو آدمی بغیر چھوے تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ذکر کے اندر کوئی اس طرح کی پابندیاں قطع نہیں ہیں یعنی شرائط نہیں ہیں پابندیاں نہیں ہیں یہ پابندیوں کا نہ ہونا اور پھر اس کی کسرت کا تقاضہ ہونا یہ نکتہ ہے جو ذکر کو بقیع عبادات سے مختلف کر دیتا ہے یعنی نہ کوئی کم سے کم کی کوئی حد ہے نہ کوئی زیادہ سے زیادہ کی بالکل آپ نے فرمایا نماز کے لئے کھڑاؤں گا تو رکعتوں کی تعداد متعین ہے تسبیحات کی تعداد متعین ہے ذکرت میں کسرت کہا گیا ہے ذکر میں کسرت کہا گیا ہاں جہاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں متعین فرما دیا کہ سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار یا تین مرتبہ بسم اللہ اللہ علیہ دورو وہ تو پھر سراکھوں پر حضور نے فرما دیا ادر وائز اس میں کوئی تعداد کا تعین حضور نے نہیں فرمایا تو کسرت ذکر کا تقادہ ہے اور اس میں شرائط کیونکہ کم ہیں کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے